آج عید کا دن ہے پردیس میں عید تو کوئی اتنی خاص نہیں ہوتی ہے بس صبح اٹھیں ناید ہوئے ہیں کپڑے چینج کیے اس کے بعد عید پڑھنے چلے گئے عید پڑھ کے واپس آئے ایک دوسرے کو گلے ملے اور چائی پی دسکٹ کھائے اور اس کے بعد فون شروع ہو گئے دوستوں کے گھر والوں کے ساتھ پردیسیوں کی عید ایسی ہوتی ہے کوئی خاص ایکٹیوٹی نہیں ہوتی ہے بس یہ ہے کہ عید پہ گھر بہت یاد آتا ہے بچے بہت یاد آتے ہیں بین بھائی بہت یاد آتے ہیں ماں باپ بہت یاد آتے ہیں پردیس میں عید گزارنا آسان نہیں ہے بہت مشکلت ہے بہت مشکلت ہے یہ وہی محسوس کر سکتا ہے جو پردیس میں ہو اپنے گھر میں رہ کے پردیس کوئی محسوس نہیں کر سکتا ہے اندازے لگا سکتا ہے محسوس نہیں کر سکتا ہے محسوس وہی کر سکتا ہے جو پردیس میں ہوتا ہے اس پہ کیا گزرتکی ہے میرا پیغام ہے سب کے لیے میرے بچوں کے لیے ماں باپ بین بھائیوں کے لیے اور سب دوستوں کے لیے جو پاکستانی رہتے ہیں کہ سب دعا کریں کہ کوئی پردیسی نہ ہو ہم اپنے ملک کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے علاعت ایسے کرے کہ کسی کو پردیس میں آکے نوکری نہ کرنا پڑے یہاں پہ دردر ہی ٹھوکرے نہ کھانی پڑے بس اپنے ملک میں رہیں تھوڑا کھائیں زیادہ کھائیں لیکن اپنے ملک میں یہ ہمارے ملک میں علاعت ایسے نہیں ہیں کہ وہاں رہے کہ ہم بچوں کو اچھی تعلیم دلوا سکے یا ان کو اچھا لباس دے سکے اچھا رینسین دے سکے اسی وجہ سے ہم لوگ پردیس میں آتے ہیں اپنا تقریباً زندگی کی سب سے بڑی کمائی تو انسان کا وقت ہوتا ہے اس کی جوانی ہوتی ہے اس کا ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم ہم ضائع کرتے ہیں آتے وہاں صرف اپنوں کی خاطر اپنے اولاد کی خاطر بہن بھئیوں کی خاطر میں نہیں ہوں صرف یہاں پردیس میں اور بھی لاکھوں لوگ ہیں پردیس میں جو ایسے ہی مناتے ہیں کچھ تو بچارے بلکل ہی جو دور دراز ایریوں میں جا کے کام کرتے ہیں وہ تو بلکل ہی ایسے ہیں جیسے کہ بس کچھ نہیں پوچھے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا کریں اپنے ملک خاطر دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں اتنے وسائل پیدا کریں اتنی انوکلیاں پیدا کریں اتنی ملک کو اترقی دے کہ کوئی بھی بندہ پاکستان سے باہر آکے کسی بھی ملک میں پردیس ہی نہیں پردیس بہت سخت چیز ہے یہ وہی محسوس کر سکتا ہے جو پردیس میں رہتا ہے پاکستان میں رہ کے محسوس نہیں رہتا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پردیس نہ دے سب کو اپنے اولاد اپنے ماں باپ اپنے بہن بھئیوں کے ساتھ جنگی کو بسر کرنے کی خطوری قطعہ فرمائے ہم اپنی زندگی کا بہشتر حصہ پردیس میں گزار دیتے ہیں اور جب جوانی ڈلتی ہے بڑاپا آنے لگتا ہے پھر ہم لوگ جاتے ہیں اپنے ملک میں لیکن تب تک بہت کچھ پدل چکا ہوتا ہے بہت کچھ پدل چکا ہوتا ہے بچے بڑے ہو جاتے ہیں بیوی بوڑی ہو جاتے ہیں ماں باپ بوڑے ہو جاتے ہیں پھر وہی اولاد وہی بیوی وہی بین بھائی وہ سب آپ کو پیچاننے سے انکار کرتے ہیں کیونکہ آپ ایک ذریعہ تھے ان کی خوشیوں کا ان کے اچھے لائف سٹائل کا اور جب آپ پاکستان میں جاتے ہیں تو ان کو آپ کو مطلب وہ آپ کو اپنا حصہ نہیں بنا سکتے کیونکہ ان کو آپ کی عادت نہیں ہے آپ کی عادت نہیں ہے ان کو انہوں نے ہمیشہ آپ کو دو سال بعد ایک سال بعد تین سال بعد ایک مہینے کے لیے آتے دیکھا وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مہمان ہے آپ جب پردیس میں تھے تو آپ مہمان بن کے جاتے تھے وہ آپ کی عزت بھی کرتے تھے آپ کا اضرام بھی کرتے تھے آپ کی بات بھی مانتے تھے وہ اسی وجہ سے مانتے تھے کہ پردیسی ہے ایک مہینے کے لیے آیا ہوا ہے دو مہینے کے لیے آیا ہوا ہے جو بھی بولتا ہے سنیے وہ ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال گئے لیکن جب پردیسی اپنی جوانی اور اپنا سارا وقت پردیس میں گزار کے واپس چلا جاتا ہے تو اس کے پاس اپنے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ پردیس میں رہتے ہوئے بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور جب پردیس سے واپس اپنے گھر اپنے ملک جاتا ہے تو بھی اس کے پاس اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں وہ جن کے لیے سب کچھ کماتے بیجتا ہے وہی پیچاننے سے انکار کرتے ہیں پھر وہ وہ ایسا سمجھ لیں کہ اپنے گھر والوں پر بوجھ ہوتا ہے میری سب سے گزارش ہے کہ پردیسیوں کو اون کریں ان کو آپ کی پیار آپ کی محبت آپ کی شفقت کی ضرورت یہ آپ کی خاطر پردیس ہیں یقین کریں یہاں کوئی پردیسی آیاشی نہیں کر سکتا اور نہ کرتا ہے اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو سہولتیں اور جو سکھ وہ اپنے گھر والوں اپنے بچوں اپنے ماں باپ اپنے بہن بھئیوں کو دے سکتا ہے وہ دے وہ اپنی حطل امکان کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ نہ کرے جو بھی کرے اپنی اولاد کے لیے اور اپنے بہن بھئیوں کے لیے کریں مشکل وقت میں ان کے کام آئے مجھے یاد ہے کہ مجھے تقریباً دس سال ہو گئے سعودی عربیہ میں آج تک کوئی شادی بھئیوں کی شادی ہوئی اس کے بعد کافی زیارے دوستوں کی شادی ہوئی کزنز کی شادی ہوئی کسی کی شادی میں شرکت کی کر سکتا ہے اسی طرح بہت سے لوگ بہت سے اپنے بہت سے پیارے اس دنیا سے پردہ فرما گئے انتقال کر گئے ان کی شکل تک نہ دیکھ سکتا ہے اس سے بڑی بد کسنتی اور بد نصیبی ایک پردیسی کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ وہ نہ خوشی اچھی طرح سے منع سکتا ہے اپنے کے ساتھ اور نہ اپنے غم یا اپنوں کے غم اپنے ساتھ سیئر کر سکتا ہے اسی دعا کے ساتھ ویڈیو یہیں پہ ختم کروں گا کہ آپ میری بات سمجھیں گے اور پردیسیوں کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہے یا جو آپ سمجھتے ہیں اس کو بدلیں گے اور ان کو سپورٹ کریں گے اور ان کو وہی مقام دیں گے جو مقام آپ اپنے ساتھ رہنے والوں کو دیتے ہیں چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے ماں باپ ہے کہ ان پر یا کوئیتے ہیں اس کو اپنا حصہ سمجھیں وہ آپ کا حصہ ہے موسیقی